سلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں سب خیرے سے ہوں گے تو آج میں آپ کو یہ اس طرح کا ٹوٹ بیک بنانا سکھا رہی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کی میئرمنٹ دیکھ لیتے ہیں کتنی رکھنی ہیں یہاں پہ میں نے اپنی پسند کا فیبرک لے لیا ہے دو جو ہیں وہ فیبرک کے پیس لے لیا ہے ایکول جو ہے ویٹ اور لینڈ کے یہاں پہ میں نے ٹوٹل تھرٹی انچ اس کی لینڈ رکھ لیا ہے اور یہاں پہ ٹooٹن انچ میں نے weight رکھ لیا ہے اس طرح ہی ہم نے اس کا inner اور outer دو کپڑے جو ہیں وہ لے لینے ہیں اور اس کو اس طرح سے ہم نے fold کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کی strip کے لیے میں نے جو ہے سکسٹین انچ لمبی strip رکھی ہے اور 1.5 انچ اس کی چڑائی رکھی ہے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ سلائی لگا کے اس کو پلٹ کر سیدھا کر لینا ہے اور یہاں پہ میں نے ایک ہی strip لمبی بنا کے اس کو half half کر لیا تھا تو آپ الگ سے بھی بنا سکتے ہیں اور اس سے رپی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کے درمیان میں سوری سائٹ پہ سلائی لگا کر اس کو پلٹ لیا ہے جب تک یہ سلائی لگا رہی ہوں آپ جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن ہوگا اس کو بھی آل پر پریس کر لیں اور میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریے گا اور یہاں پہ میں نے اس کے اوپر پلٹ کر اور اس کو اوپر کی طرف بھی یہاں پہ دو سلائی لگا لی ہیں سائٹوں پہ اب یہ ہماری سٹرپس تو ریڈی ہو گئی ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ بیگ کو کس طرح سے ہم بنائیں گے یہاں پہ میں نے جو دو فیبرک لیے تھے ان کو اوپر والا پارٹ جو آوٹر پارٹ ہے اس کے اوپر ہم نے سٹرپس پہلے سے اٹیچ کر لینی ہے یہاں پہ میں نے ایک سائٹ سے اس کو میڈ پارٹ کا نشان لگا کر یہاں پہ دو انج کا نشان لگا لیا ہے یہ نشان میں اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ ہم نے سٹرپ جو ہے کہاں پہ اٹیچ کرنی ہے وہ ایکوال میئرمنٹس پہ ہماری ہو جائیں تو یہاں پہ 2.5 کا ایک طرف نشان لگا لیا ہے اور 2.5 کا ہی دوسری طرف نشان لگا لیا ہے اور ان نشانوں پہ ہم نے اپنی یہ جو سٹرپس ہیں وہ رکھ کر اس طرح سے اٹیچ کر لینی ہے تو یہاں پہ میں آپ کو لگا کے دکھا رہی ہوں اس طرح سے ہم نے کورنر پہ رکھنا ہے اس کو اور یہاں پہ ہم نے سلائی لگا کے اس کو اس کے اوپر اٹیچ کر لینا ہے جس طرح سے ہم نے یہ ایک سائٹ پہ اٹیچ کر لی ہے اسی طرح سے ہم نے اس کو دوسرے نشان پہ بھی سلائی لگا کر اس کے اوپر لگا لینا ہے اور دوسری سٹرپ جو ہے اس کے دوسری سائٹ پہ ہم نے اٹیچ کر لینی ہے دونوں سائٹوں پہ اس طرح سے اب یہاں پہ جو بلو والا فیبرک تھا انر اس کو اس کے اوپر رکھ کے سٹرپس کو اندر کر دینا ہے اور سائٹ سے ہم نے سلائی لگانا سٹارٹ کرنی ہے چاروں سائٹوں پہ اس کے جو ہے وہ سلائی لگا دینا ہے اور ذرا سی سائٹ سے ہم جہاں سے ہم نے سلائی سٹارٹ کی ہے وہیں پہ جا کے انڈ کریں گے وہاں تھوڑی سی اوپننگ رکھ لیں گے اس کو پلٹنے کے لیے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا انسٹیج چھوڑ دیا ہے یہاں سے ہم اس کو پلٹ کر سیدھا کر لیں گے الٹنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس کے اچھے سے کورنر نکال لیا ہے اور اس کو پریس کر کے سیدھا کر لیا ہے اب ہم نے یہاں پہ سائٹ پہ یہاں دونوں سائٹوں پہ سلائی لگا دینا ہے بلکل باریک سی اس کے بعد یہ سلائی لگانے کے بعد ہم نے اس کے کورنر پہ اس طرح سے ایک انچ کا اس سائٹ پہ ہم نے نشان لگا کر سلائی لگا دینی ہے اس لائن پہ ہم نے سلائی لگا دینی ہے جس طرح سے ہم نے اس کا یہ کورنر بنا لیا ہے اس کا دوسرا کورنر بھی اسی طرح سے بنا لیں گے اس کے بعد یہ جو ہمارا ایکسٹرا فیبرک باہر کو آ رہا تھا اس کو ہم نے کٹنے ہی کرنا اس طرح سے اوپر کی طرف فولڈ کر کے یہاں پہ ٹانکہ لگا دینا ہے اس کو کٹ کریں گے تو دھاگے نکل آئیں گے تو اس کو کٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں اس طرح سے ٹانکہ لگانے کے بعد اس کو ہم پلٹ کر سیدھا کر لیں گے تو یہ ہمارا جو ہے بیک بلکل ریڈی ہے بہت ہی نیٹ اور پیارا سا ہمارا بیک بن گیا ہے اس طرح کی اور ویڈیوز کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے چلیں جی انشاءاللہ نیکچ ویڈیو میں ملاقات ہوگی کسی اور آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعویوں میں حد رکھے گا اللہ حافظ